آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیفائر پہ سیل دیسی بارمیاں اور رمیز بھائی کی گلوکاری اسلام علیکم دوستو امید ہے سب جینگو چل رہے ہوں گے بھائی اگر آپ آج تک نہیں سمجھے کہ ہڑا ہڑی کیا ہوتی ہے تو اس دفعہ جو وہ کچھ سیفائر کی سیل پہ ہوا اس سے بلکل کلیر ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح دکان کے باہر لیڈیز کا ایک رشت لگا ہوا تھا لڑکے بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے دروازے پہ بھی ایسا ہی ہوتا لیکن خیر تیس سے پچاس فیصد کے ڈسکاؤنٹ کی امید میں کھڑی ہوئی تھی یہ خواتین دروازے کھلے تو معمول کے مطابق اندر بھی رشت لگ گیا کراؤڈ کافی تھا لیکن سیچویشن انڈر کنٹرول تھی پھر لیڈیز کے درمیان تھوڑی چھیلہ جپٹی ہوئی اگن بوئیز یہی چاہتے ہیں کہ کاش ہم پہ خیر معمولہ پھر ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھنے لگا دھکان کے اندر ایک ہڑا ہڑی مجھ گئی بھائی چپلیں شروع ہو گئیں ایک ساپ نے تو ویپن تک نکال لیا فائر کھولنے لگے تھے سب کی کھٹ گئی ارے اتنی ہڑا ہڑی کو بی سی مارٹ پہ کبھی نہیں مجھی ہوگی آج تک ایسی حرکتوں پہ انسان سوچے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا لیکن ایسا نہیں ہے بھائی جانور بھی آئیٹم چھین کے فرار ہو رہے ہیں اس کبھے کی طرح چپس لے کے کنٹی دوسرا مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ اس پورے ایونٹ کو کچھ لوگوں نے ایک مختلف نظر سے دیکھا ہے آشیکی کے سٹینڈرڈ بڑھ گئے ہیں بھائی مردوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہا جا رہا ہے لیڈیز آپ ایک ایسا بندہ ڈونڈو جو آپ کے لیے سی فائر کی سیل پہ فائر کھولنے کے لیے تیار ہو لیکن یہ دو ہزار بائیس کی ایک حقیقت ہے بھائی لیڈیز کو نلے ایٹیچوٹ والے لڑکے نہیں چاہیے ان کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں وہ دن گئے جب انچار سالہ میکسیکن عورت اٹھارہ سالہ کے پی کے لڑکے سے شادی کرنے آگئیں یا امریکہ کی نکی پاکستانی لڑکے سے محبت میں پاکستان آگئیں اب لیڈیز کے سٹینڈرڈ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں آج کل کی لڑکی امی کو واتس ایپ کر رہی ہیں حرام تنگز فور پیرنٹس ان اسلام کی ویڈیو کے اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیر کرنا اور ان کی زبردستی شادی کروا دینا حرام ہے جب بائی فرنڈ سے غصہ ہوتی ہیں تو اس سے برگر آرڈر کروانے کے بعد ہی ٹھیک ہوتی ہیں انہوں نے وکیل آن لائن پہ اپنے منصوبوں پہ بھی رائے لی ہے کہ ایک میری دوست کنیڈین نیشنیلٹی والے لڑکے سے شادی کر رہی ہے اس کو واپس پاکستان نہیں آنا تو وہاں پہنچ کے اگر اس کو طلاق دے دے تو کیا اس کی آدھی پروپرٹی مل جائے گی ہوشیار رہے بھائی یہ لڑکیاں کسی چلتے پھرتے کو ہائی بوئیز نہیں کر رہی ان کے پاس اینی ٹائم آپشن ہیں جیسے مانور زیشان بزائر تو زیشانز وائفی ہیں زیشانز پرنسس کہتی ہیں لیکن شادی ان کی تارک صدیقی صاحب سے ہوئی ہے اور ان سے جب بات کریں تو کہتی ہیں ہیلو آپ نے بولا ہائے فری ہوئی تو کہیں گی ہسمنٹ سے بات کرلوں پھر آپ سے بات کر رہی ہوں اتنے آپشنز ہیں کہ نہ ہی ان کو زنا سرویسز جانے کی ضرورت پڑتی ہے کیوں نہ وہاں خالص کھوئے کا ڈنڈا دستیاب ہو نہ ہی سکسٹی نائن گروپ جوائن کرنے کی ضرورت ہے یا پھر ایپٹا باگ یا لوڑا جبباری جانے کی نیڈ ہے ان کے ڈائریکٹ ان بوکس میں سرویس ریڈی ہے مساج کراچی سے ہیلو مہم وی آر پروائیڈنگ بیسٹ مساج سرویسز ایٹ یور ڈور سٹیپ ایٹ اینی ٹائم اینی ویر ایف یو وانٹ ا مساج جسٹ کانٹیکٹ اس لیکنگ ایکسپرٹس ایکسپرٹس جس میں یقیناً سولہ سو روپے کا چیٹس گرو آئل بھی استعمال ہوتا ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ گھر پہ بلانا آپ یہ سرویس سیمن سالون میں بھی جا کے آویل کر سکتے ہیں اب صرف کمیونسٹ گرل فرنڈ اور کیپٹلسٹ بوائی فرنڈ کی دنیا ہے ان کو اگر اینی ٹائم سکس انچی کی سپلائے رکھنی ہے تو سبوے کہتا ہے اپنا پہلا نام صرف سبوے میں چینج کروالو تو لڑکو اگلی بار جب آپ ڈی ایمز میں گھسو آج کل کا لونڈا دیکھو آپ ان شاہینوں کی وجہ سے علامہ اقبال کی دیکھیں کیا کنڈیشن ہو گئی ہے ڈی ایم میں لکھتے ہیں کہ اوپن ہائیمر اور آپ کی ممی میں زیادہ عزت آپ کی ممی کی ہے کیونکہ جو بومب انہوں نے بنایا ہے وہ کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا ان لڑکوں کو ریپلائی بھی چاہیے اور اگر صرف رییکٹ کر دو تو بھیڑ جاتے ہیں وے بغیرات یہ رییکٹ کر کے ایسی ان زون پر چھوڑ دینے والا کام میرے ساتھ مت کیا کرو سیدھی طرح ریپلائی کیا کرو ٹھیک ہے نہیں کرنا ہوتا بات تو بول دیا کرو آنجی بات نہیں کرنا یہ کیا ہوتا ہے تم رییکشن میں انگوٹھا لگا دیتے ہو یا وہ لال والا دل لگا دیتے ہو یا تو اکثر تو ریپلائی نہیں کرتے بڑا زلیلو والا کام ہے مت کیا کرو میرے ساتھ قسم لیں گھر میں گس کے ماروں گا ارے میسیج ڈالنا ہی ہے تو کوئی اچھی بات کر لو جیسے یہ انڈرائیو والے نے کی کہ السلام علیکم بھائی بھائی انڈرائیو پہ آپ آج میرے ساتھ آئے تھے سوری آپ کو ڈسٹر کیا آپ نے پرفیومز کونسی لگائی ہوئی تھی اس کا نیم بتا دیں میں ٹیگ ہم یوز کرتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے لیکن ہاں دیکھیں لیں آپ کے سامنے ہیں آج کل کے لڑکوں کی حرکتیں رابی پیرزادہ نے اپنی قرآن کلاس کی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ لنکٹین پہ تصویر لگائی تو اس پہ موہی برزا کہتے ہیں کہ بلیک سکارف میں اینڈ لگ رہی ہو تم پھر ان بھائی کو دیکھ لیں سیلفی پہ کیا کچھ کیپشن لگاتے ہیں کہتے ہیں بیگم آج بہت پیاری لگ رہی ہو چپ کر کے سو جاؤ آج گیزر نہیں چل رہا اور خیال رکھا کرو اپنا ساتھ بچوں کی امید لگائی ہے آپ سے ارے کتنا گرم چل رہا ہے یہ لونڈا مساج کراچی سیمن سالون ان کو بھرتی کر لے میرے بھائی مگر آپ کی کنڈیشن بلکل سنگل پچھلی ہے ساتھ شوٹ کے بعد تو آپ بھی ایک کھوئے کا ڈنڈا بن جاؤ گے خیر کسی کا سامان ہلکا ہے تو کسی کا سودا بلکل پورا ہے جس کی نمائش وہ کھلے عام بنیان کو سپورٹس بریزیر بنا کے کر رہے ہیں اسی ٹائپ کے ایک اور سرائی کی بھائی ہیں ان کی الگ ادائیں ہیں کہتے ہیں نمبر کل لویسا اور یہ سب صرف بائیک والے نہیں کر رہے یہ لڑکے گھوڑا لے کے میکڈاللڈز کے ڈرائیب تھرھو پہنچے ہوئے ہیں ادھر ہوا کیا ہے پتہ نہیں شاید ان کو کسی نے گالی دی تھی ان کو لگا کے گھوڑا لینے کو کہہ رہے ہیں تو خرید لیا پھر گالی والے نے بھی ڈگگی میں چار بچے بٹھائے ہوئے ہیں ادھر آپ پھر بھی آرگیو کر لیں کہ یار زیادتی ہے شوق سے نہیں بیٹھا ہوا ادھر کوئی لیکن اس پہ کیا کہو گے یار یہاں تو سب اپنی خوشی سے آلٹوں میں لوڈ ہیں لڑکا نکلے جا رہا ہے گاڑی سے کلاون کار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے میں نے گنے بھائی گیارہ جنے فٹ کی ہیں انہوں نے ایسے مردوں کو عورت سے چپکنے کا نہیں ہے ایک دوسرے سے ہی چپک کے خوش ہیں لیکن اگر کوئی گاڑی سے نکلا ہے وہ یہ بھائی نکلے ہیں گرفتار ہونے کے بعد پولیس موبائل کی چھت سے انہوں نے ایسے سب نکالا ہے جیسے ڈیلیوری کے دوران ایک بچہ اپنی والدہ سے نکالتا ہے ایک نئی دنیا میں آئے اور چھلانگ لگا کے فرار خیر کوئی جسم سے چپکا ہوا ہے تو کوئی سر سے چپکا ہوا ہے یہ دو شپاٹر چچا بیچ بازار میں کرتب دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا two heads are better than one اب کوئی نہیں کہے گا شپاٹر چچا ہوں کی ایک الگ لٹی کی میفل بھی لگی ہوئی ہے اوپر تو چلی رہی ہے نیچے کا نئی پتا لیکن ان مثالوں سے clear ہے کہ یہ community ladies پہ give up کر چکی ہے self sufficient ہے شپاٹر چچا کوسٹیوم میں بھی دستیاب ہے بھائی ان کا اب enjoy کرنا بنتا ہے جوانی میں بہت مشکت کی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے میری جین چھوڑ کے گئی تو ڈی ایچے کے سڑکوں پہ گاڑی ٹو کرنی پڑی چچا شپاٹر کی ویڈیو ویسے ایک نمبر بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کیمرہ کرو والے لڑکے شاید یہ ہیں minimum resources کے ساتھ کام پورا کر رہے ہیں شپاٹر دکانوں پہ بھی بیٹے ہوئے ہیں صندوق بیچ رہے تھے گورا پہنچا ان کے پاس اس کو کچھ اور ہی لگ گیا اگر یہ دکاندار کراچی کے ہوتے تو شاید کچھ بہتر رسپونس ملتا لیکن ان کے دانت بلکل اس مابا مچھلی کی طرح ہوتے دیکھو یار پانی کے اندر بھی پان گھٹکا چل رہا ہے خیر اس صندوق میں انسان دفن ہو نہ ہو لیکن یہ بھائی لیڈیز کے ساتھ اپنی امیدیں دفن کر ہی چکے ہیں بلڈ پریشر چیک ہونے پہ شور شرابہ کر رہے ہیں وہاں بھائی ان ساری عرکتوں کے بعد آپ شادی کے قابل تو نہیں رہتے چانس ہے کہ شادی والے دن بھی آپ سے ہار چین لیا جائے اور یہ سب کر کر آکے رونا دونا بھی بیکار ہے لہٰذا کچھ ہی آپشنز بچتے ہیں آپ کے پاس یا تو آپ بیوٹی کریٹر سالون جا کے اپنی کنڈیشن پر تھوڑی ورکنگ گرباؤ یا پھر آپ اس دکان سے غزہ میں دودھ شامل کریں جہاں کاؤک ڈیری کا خالص دودھ دتیاب ہے اور یا تو آپ ہارمون لیب جا کے جو ٹی کے درکار ہیں وہ لگوا ہو اور اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو ایک آخری آپشن ہے اس نمبر پہ رابطہ کرنا جہاں ہر قوم کے رشتے دستیاب ہیں یا پھر بابا کارٹوس شاہ پیر تھاٹھا صاحب سے رجوع کریں جو کہ شیطانوں کے شیطان اور چڑیلوں کے سرطاج ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمارا دعویٰ دنیا میں کوئی لڑکی ایسی نئی جسے پٹایا نہ جا سکے ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچتے ہیں جیسے ہر مہینے بجلی کا بل وہاں بھئی یہی سب ہے اگر کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ آپ کے فیوچر میں ایسی ٹائپ کی جگہ پہ رہائش دیکھ رہی ہے کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے چھڑوں کے لیے آپ ماسٹر بیکر سے گزارہ کرو جیو مرتھل کو جس پہ سفر کرو اور پھر سے کہوں گا لیڈیز آپ کے نخرے جائز ہیں آپ لوگ برقرار رکھو کیونکہ ایک بار اگر کسی ٹچے سے شادی ہو گئی تو پھر مسئلے شروع جیسے یہ بہن بیان کرتی ہیں کہ بائیس سال کی ہوں پچھلے دنوں چھتیس سالہ آدمی سے شادی ہوئی ہے ابھی تک تو الحمدللہ سب سیٹ چل رہا ہے لیکن کچھ چیزیں اب برداشت سے بائر ہو رہی ہے شادی سے پہلے اپنا کمرہ بستر ہوتا تھا اپنی جگہ کپڑے میک اپ رکھنے کے لیے اب سب کچھ شہر کے ساتھ شیئر کرنا پڑ رہا ہے مجھے اپنی پرسنل سپیس پسند ہے کچھ راتیں وہ پوری چادر کھینچ لیتا ہے میں تھنڈ سے جم جاتی ہوں اور ساتھی ساتھ ایسی زہریلی ری خارج کرتا ہے کہ میرے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں نیند اڑ جاتی ہے پھر کچھ راتوں ان کو سوچتا ہے کہ اپنے سمان سے میری کمر میں گھس سے لگاتے ہیں میں کیا کروں بھائی خیر بات شروع ہوئی تھی سیفائر سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئی جنریشن والے بھی کپڑا بیچ رہے ہیں بیک ٹو کالج کیمپین میں یہ آئٹم چلا دیا ہے ارے بھائی یہ سب سکول میں کون پہن رہا ہے ہو سکتا ہے باربی سے انسپائرڈ ہوں جس کا جنون عام عوام تک پہنچ چکا ہے ندر یاسد نے بھی باربی اپیسوڈ ڈال دی دیسی بھابیز جس میں ہماری لوکل باربیز موجود تھیں اچھی تو لگ رہی ہیں لیکن عام لڑکوں کی کارستانیوں جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کی وجہ سے تو یہ پہنچ میں نہیں ہیں باربی فیور اروا حسین کے گھر تک پہنچ گیا ہے لیکن میرا نہیں خیال ادھر ایسا ہے یہ صرف سرائی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے انہوں نے نمبر لباسا اور ظاہر ہے ہر ٹرین کے اراؤنڈ ایک نون پی ٹی اے ورجن بھی ہوتا ہے اور ایک شپاٹر ورجن بھی جو ان شپاٹر چچی میں دکھا شپاٹر کرکٹ کی دنیا میں بھی چل رہے ہیں کافی دنوں سے ڈسکس نہیں ہوا تو آج کر لیتے ہیں لپی لپی چل رہا ہے جو کہ سری لنکن پریمیر لیگ ہے جہاں پہ باور بھائی نے ایک نمبر پرفارمنس دی ہے سینچری ماردی کرس گیل کے بعد وہ دوسرے کھلانی ہیں جن کی دس یا زیادہ ٹی ٹوینٹی میں سینچریز ہوں ویسے اچھا ٹائم چل رہا ہے ہماری کرکٹ کے لیے امرجنگ ایشیا کپ پاکستان شاہینز بھی جیت گئے جس پہ تھوڑی کانٹروورزی ہوئی تو اس کے جواب میں ہارس یہ کہتے ہیں جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے لے کے آئے تھے ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ چھوٹے بچے لے کے آئے پھر کینیڈا میں بھی ایک ٹی ٹوینٹی لیگ چل رہی ہے جہاں پہ لالا بھاری جملے پھیک رہے ہیں بس اب ایشیا کا ورلڈ کپ سر پہ ہے اعلان ہو چکا ہے کہ پاکستانی ٹیم انڈیا جائے گی اور عوام میں کرکٹ کا جذبہ ابھی سے دکھ رہا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کرکٹ سیزن شروع ہو اور وقاس اور ایفی بھائی بھن نہ ہو بابر کی شلوار کا ناڑا بھی رہی ہے چھو منگل سپنا دیکھنے کی بھی غلطی نہیں کرنا مرنہ بجا ڈالوں گا کہتے زاربندانی سے بابر نیفیا ڈالتا ہے ناڑا وہ وہ تو زاربندانی بھی نہیں ہے لپل میں بھی ہمارے ہیپینیس ایمبیسیڈر دھانی بھائی فل شپاٹر پوری انجوئیمنٹ میں چل رہے ہیں گراؤن میں تو ہمارے لوگوں نے ان بھائی کو کافی ٹائم سے پرفارم نہیں کرنے دیا تو وہ یہ یہاں پورا کر رہے ہیں پھر میچ اس کے دوران میدان میں ساپ آ گیا جس پہ لوگوں کو ہوا کہ ہمارے دوست سری لنکا میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں ان کو بتا دیں سنے ایک بار کس طرف ہے اور صرف دانی نہیں بہت رمیز بھائی بھی فل شپاٹر چل رہے ہیں مجھے پیار ہے تم سے ہاں مجھے پیار ہے تم سے ہاں منہاری ہی تلانگا دا میتے ماں میں نے دیں رمیز بھائی یہ سب آپ کی عجیب کومنٹری ہی سہی ہے میں کہتا ہوں تھوڑا دیکھ لیں رمیز بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ نے بابر سے شادی کر لی اور ایک رات کو بھی نا چل رہا ہو اور پھر آپ کی ہو سکتا ہے کنڈیشن ایسی ہو جائے چلے جی کانٹینٹ تو اتنا ہی تھا ایک دو اور باتیں میری سن لیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کو جیسے میں نے بتایا تھا اس ویکنڈ میرے دو شوز ہیں لیکن وہ دونوں سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے اگلے ہفتے یعنی کہ 18 تاریخ اور 20 تاریخ کو بھی شو ہے اس کی ٹکٹس میں کل پر سیل پہ لگا دوں گا تو آپ مجھے ساری ڈیٹیلز کے لیے انسٹاگرام پہ کانٹیک کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ The Triple Trouble پوڈکاسٹ کی ساتھویں اپیسوڈ آ چکی ہے تو وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیں اور پھر میں گیا ہوں کازی اکبر جو کہ مجھے بہت پسند ہیں ان کی پوڈکاسٹ پہ تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے تو وہاں سے آپ چیک کر لیں تو چلے جی آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ نے ویڈیو انجوائی کی ہوگی اگر آپ چاہے تو میرے چینل کو آپ پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور پلیس مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پہ فالو اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں